امریکہ پہنچ گئے صاحب پیسہ کمایا ملین نہیں بلینوں پیسہ کمایا بلینوں لگ گئی بیماری کینسر کی علاج کرایا پیسے کا گمنڈ تھا ڈاکٹر نے کہا کیا حال ہے صاحب تب یہ ٹھیک نہیں ہے چیک اپ ہوا ڈاکٹر نے کہا دو مہینے کا مہمان ہے مرنے والا ہے جاو فیملی کے ساتھ رہ لیں ہم کب پلٹتے ہیں خدا کی طرف جب دنیا لا علاج کر دیتی ہے جب ڈاکٹر نے کہہ دیا دو مہینے جیے گا بس لوٹ جا آگئے پلٹ کے سر پکڑ کے بیٹھے بڑا پریشان ہو کہا یار ڈاکٹروں سے تو علاج کرا لیا کسی مولوی کے بعد بھی چلا جا پھر آیا کہنے لگا حضرت جی کوئی تعویز ہے کیا ہوا کا بلٹ کینسر ہے ڈاکٹر کہتے دو مہینے کا مہمان ہے مرنے والا ہے سارا ختم ہو گیا انہوں نے کہا کہاں کے رہنے والے کہاں فلا ملک کا کہاں امریکہ کتنے سال سے کہاں پینتیس سال ہو گئے کتنا پیسہ کم آیا بہت اپنے ملک کب گئے کا یاد نہیں ہے بہرحال پچیس سال سے اوپر ہو گئے انہوں نے کہا سنے کام کر اپنے ملک واپس چل آ جا اپنے رشتہ داروں کو ایک مہینے تک دعوت کھلا پلٹ کے آیا ایک مہینے تک دعوت کھلائی اس کے بعد پلٹ کے گیا جب چیک اپ کر آیا تو نہ کوئی بیماری تھی نہ کینسر تھا ڈاکٹر کہنے لگا یار یہ کیسے ٹھیک ہو گیا اس نے کہا اب تک تیرا علاج تھا ایک مہینے سے مدینے والے کا علاج چل رہا ایک مہینے سے مدینے والے کا علاج چل رہا میں نے پہلے کہا تھا کہ جو دعا دوائیں نہیں کرتی گئے وہ دعایں کر جایا کرتی گئے آہ تجھے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ لے کے چلوں میرے حضور کے بہت غریب صحابی ہے اتنے غریب صحابی کہ کبھی کبھی کھانا مل جاتا کئی کئی دن تک فاقع ہو جایا کرتے تھے ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے اللہ اکبر اخلاق کریمہ دیکھو میرے حضور کا اپنے ہر غلام سے خیریت پوچھتے تھے آج تو باپ بیٹے سے خیریت نہیں پوچھتا بھائی بھائی سے خیریت نہیں پوچھتا ان مبائلوں نے آگ لگا رکھی گئے ایک دستر قان پہ پانچ بھائی بیٹھے گئے کسی کو پوچھنے کی فرصت نگی گئے سارے مبائل میں ڈوب جایا کرتے گئے میں کہتا ہوں یار اپنوں کو وقت دیا کرو گھر میں آ جایا کرو فیلائٹ موڈ ڈالو مبائلوں پر اور اپنوں سے بیٹھ کر کے خیریت پوچھا کرو پتہ آٹھ دن سے تو کہاں تھا تو نے کیا کیا گئے حال چال پوچھ لیا کرو ہم تو گھر میں کے تب مبائل ہے سفر میں کے تب مبائل ہے مارکیٹ میں کے تب مبائل ہے اس مبائل نے بھگانہ بنا دیا گئے باپ بیٹے سے خیریت پوچھنے والا نہیں بیٹا باپ سے خیریت پوچھنے والا رکھی ہاں میرے نبی کی چو گھٹ پہ چل سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب غراب غریب صحابی آئے آقا فرماتے میرے صحابی کیا حالق ہے اللہ اکبر لہجہ اتنا پیارا کہ قربان ہونے کو جی چاہتا تھا کیا حالق ہے کہتے گئے یا رسول اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر گئے بس یوں سمجھ لیجئے کبھی کھا لیتے گئے کبھی نہیں کھاتے گئے جب مل جاتا گئے تو شکر کرتے گئے جب نقی ملتا گئے تو صبر کر لیتے گئے اللہ اکبر حضور نے غلام کی یہ باتیں سنی گئے چشمان نبوت میں آنسو آئے جیسی آنکھیں بھر آئی گئے اتنے میں جبریل آ جاتے گئے یا رسول اللہ یہ جو غلام بیٹھا ہوا گئے بس یہ کل زہر تک کا مہمان گئے کل زہر تک اس کا انتقال ہو جانا گئے اتنا سننا تھا نبوت والی آنکھیں بھر آئیں چشمان نبوت برشی میرے نبی نے غلام سے نہیں کہا تھا کہ تُو کل تک کا مہمان گئے بلکہ اس سے فرماتے گئے میرے غلام بتا تو شکی تری سندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جسے تُو چاہتا تھا اور وہ نہ ہو سکی ہو اللہ اکبر غربت کا اندازہ لگانا جب میرے نبی نے اتنا کہا تھا بتا تو شکی کوئی خواہش ہو تو پوری کی جائے یہ نہیں کہا کل تک کا مہمان گئے مصطفیٰ فرماتے گئے بتا تو شکی تری کوئی خواہش ہو تو پوری کروں آقا نے اتنا کہا غلام کے چملے سننا پیارے جو گھوٹلوں میں دو ہزار کا کھانے کے بعد اور ایک بھوک کا پھانا پھینکنے والو کڑے ہو کر کے شادیوں میں کھانے دے کر کے کتوں کی طرح کھلانے والو اور کئی لوگوں کا کھانا دعوتوں میں پھینکنے والو ذرا دل سوال کے میری بات سننا خدا نے دیا کہ شکر ادا کیا کرو میرے نبی نے کہا تھا روٹی کی قدر کرنا اگر یہ چلی گئی تو ہاتھ نہ کی آئے گی رزق کی عزت کیا کرو قدر کیا کرو یہ تو حضور کا کرم ہے جو دسترخان سمیٹے نہ کی گئے گئے یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو چہرے بگاڑے نہیں گئے گئے یہ تو آقا کا کرم ہے جو زمین بھاڑی نہ کی گئی گئے یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو چکلیں بگاڑی نہ کی گئی گئے اگر آقا کا کرم نہ ہوتا تو چہرے بگاڑ دئیے گئے گھوتے آقا کا کرم نہ ہوتا دسترخان اٹھا دئیے گئے گھوتے مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا فاقے مار دئیے گئے گھوتے آج جو بے حساب روٹی مل لگی گئے یہ میرے نبی کا صدقہ گئے بے حساب رزق مل لگا گئے یہ مصطفیٰ کا صدقہ گئے آقا کے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک خاکش ہے ایک خاکش ہے ایک خاکش ہے پتا کونسی تو اس نے کہا تھا آقا آج تک زندگی میں میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا کہ سنا کہ میٹھی بھی کوئی شیغ ہوتی کہ آقا میرا جی چاہتا کہ زندگی میں ایک بار میٹھا کھانے مل جائے اتنا سنا کہ میرے نبی نے کہا عثمان کو بلایا جائے عثمانِ غنی آ جاتے کہ کہتے دوسری خاکش بتا اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہو نکاہ نکی ہوا گئے کہ کس لیے کہ کوئی غریب سمجھ کے بیٹی نہیں دیتا کہ اس لیے میں نے آج تک نکاہ نکی ہوا آقا میرا بھی جی چاہتا کہ کاش میرا بھی نکاہ ہو میری بھی پیوی ہو یا رسول اللہ کبھی کبھی ارمان جاگتے گئے کے لیے کہتا کہ جب دنیا سو رہی ہو اور رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہو آقا اس وقت میں میری پیوی بھی ہو اور میں بھی ہوں دونوں مسلے پہ کھڑے گو وہ بھی رو کے رب کو مناتی گو میں بھی رو کے رب کو مناتا رہو آقا بس اتنی خاکشک ہے ایک تو میٹھا مل جائے دوسرا میرا نکاہ ہو جائے نبوت والی آنکھیں برش رکھی گئے فرمایا بتا تیری نظر میں کوئی بیٹی ہو تو بتا اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے چچا ذات بہنک ہے لیکن میرا چچا غریبی کی وجہ سے مجھے دیکھنا نہیں چاہتا آقا فرماتے ہیں بھلایا جائے اس کے چچا کو جب ان کے چچا کو بھلایا گیا اب میرے نبی کا فائشلہ سننا آقا فرماتے گئے میرے صحابی میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ تیہ کر دیا گئے پھر کیا تھا مصطفیٰ کا فرمان تھا گردن جھک جاتی گئے آقا فرماتے گئے کوئی اعتراض تو نہ گئی گئے تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ حق تو یہ کہ بیٹی کا ہاتھ مانگا گئے اگر سر بھی مانگ لیتے ہستے ہستے جانے دے دیتے اس لیے کہ یا رسول اللہ جانتے دی ہوئی اسی کی تو تھی حق تو یہ کہ کہ حق اتانا شکریہ بھائی سنیں یہ فیصلے میرے نبی کا پیار بھائی روٹی کی عزت کر قدر کریس کی یہ کچھ پکی توڑ کے نہ پھیکا کر کھانے کا عدب یہ ہے کھانے کے لیے بیٹھو تو اگر پلیٹ میں ٹوٹی دلیا میں ٹوٹی روٹی کے ٹکڑے ہونا پہلے ٹکڑے کھا کے رب کو دکھایا کر یا اللہ میں نے ناشکری نہیں کی گئے میں تو ان ٹکڑوں کے لائق بھی نہیں تھا یہ تیرا احسان ہے تُو نے میرے آگے یہ ٹکڑے رکھ دیئے گئے وہ تو یہ کہتا کہ میرا شکر ادا کروگے تو اتنا دھوں گا کہ سمحالہ نہ کی جائے گا اور ناشکری کروگے تو یاد رکھنا اسے عذاب میں مطلع کروں گا کہ کوئی بچانے والا نہ کی ہوگا حضور نے اتنا فرمایا کہ تیری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہونا گئے جی یا رسول اللہ کا تاقیر نہ کرنا آقا جانتے تھے کل زہر تک کا مہمان گئے مصطفیٰ جانتے تھے کل زہر تک اسے موت آنے والی گئے اس لیے میرے نبی نے کہا اب دن کا انتظار نگی گئے ابھی اس کا نکاح ہوگا ابو بکر جی یا رسول اللہ نکاح کی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کریں گے اس مان جو حلوہ گئے وہ آپ کا بنانے کی ذمہ داری گئے ایسا حلوہ بنانا کہ آج تک کسی نے نہ کھایا گو میرے غریب غلام کی تمنہ گئے یہ حلوہ کھانا چاہتا گئے میٹا کھانا چاہتا گئے حضرت عثمان کے یہاں حلوہ بنا حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں سے نکاح کا انتظام ہوا جب نکاح ہو جاتا گئے اللہ ہو اکبر آقا کریم کو بتایا تھا جبریل نے کہ کل زہر تک کا مہمان گئے رات گزر جاتی گئے جب صبح کا صویرہ ہوا فجر کا وقت آیا میرے حضرت نے غلام کو بلایا فرمایا چاہو میرے فنا غریب صحابی کے دروازے پہ چلے جاؤ آقا کس لیے کہ اگر اس کے دروازے سے رونے کی آواز آ جائے تو توڑ کر کے مجھے بتا دیا جائے آقا نے اس لیے ڈوٹی لگائی تھی جب کہیں پہ میت ہوتی گئے تو اپنے رویا کرتے ہیں اور اس کی بیوی تو ایک رات کی دلنگ ہے جب اس کے شوغر کا انتقال ہوگا تو زاگر کے رونے کا پتہ چل جائے گا آگے کیا ہونا تھا یہ تو مصطفیٰ جانتے تھے لیکن ڈوٹی آقا لگا رہے گئے جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے خبر کر دینا پیارے سننا ذرا دل تھام کر کے یہ صحابی نے فجر کی نماز پڑھی جا کے اس صحابی کے دروازے پہ بیٹھ گئے صغر ہو گئی کوئی نگی رویا گئے صحر کی نماز پڑھی آقا فرماتے کیا ہوا جی یا رسول اللہ ابھی تک تو کوئی نگی رویا گئے کہتے ہیں پھر جائیے پھر آئے گئے اسر تک بیٹھے رکھے کوئی آواز نگی آئی جب اسر میں آقا سے ملاقات ہو رکھی گئے مصطفیٰ فرماتے گئے بتا کیا ہوا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس گھر سے کہکہوں کی آوازیں آ رکھی گئے ہسی اور خوشیوں کی آوازیں آ رکھی گئے آقا اس گھر میں کوئی نگی رویا گئے اتنا سننا تھا حضور نے سجدے میں سر رکھا اے میرے مالک بتا تو شکی کل جو جبریل نے بتایا تھا وہ تو شکی تھا جبریل تو جھوٹنے کی بولے گا تیرے فیشلے بھی حق ہیں جبریل نے یہ کہا تھا یہ سہر تک انتقال کر جائے گا مگر میرے مالک بتا تو شکی ابھی تک وہ مرا کیوں نگی ہے اس کو موت کیوں نگی آئی ہے اب سراتل تھام کے سننا پیارے رب نے جبریل کلاللہ بے شک اس کو زہر میں انتقال کر جانا تھا اس کی زندگی زہر تک تھی لیکن یا رسول اللہ جب مغرب کے بعد کا وقت آیا اس نے نماز عدا کی عشاء کا وقت آنے والا تھا اس نے نماز عشاء کی بھی عدا کی عشاء کے وقت میں اس کے بعد بیوی کو بلایا دستر خان بچھایا یا رسول اللہ وہ میٹا جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا آج پہلی بار دستر خان پہ رکھا گئے سامنے بیوی بیٹی ہوئی گئے بہت خوش ہو رہا گئے کہ سامنے بیوی بھی گئے دستر خان پہ میٹھا بھی گئے میرے آقا نے میری دونوں ضرورتیں پوری کر دی گئے یہ دیکھ کے مسکرہ رہا تھا اتنے میں یا رسول اللہ دروازے پہ آواز آ جاتی گئے ہے کوئی جو خدا کے نام پہ کچھ دے دے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب خدا کے نام کا اس نے سوال کیا اس نے ایک نظر بیوی کے چہرے پہ ڈالی دوسری نظر اپنے حلوے پہ ڈالی وہ میٹھا جس کے لئے زندگی برطرستہ رہا تھا اسے دیکھا گئے بیوی سے کہتا شریع کے حیات خدا نے تیری جیسی بیوی دے دی گئے اب اور کیا کمی رہ گئی ہے دروازے پہ رب کے نام کا سائل آ گیا گئے اگر تو کہے تو یہ حلوہ اس کے حوالے کر دو بیوی نے کہا میرے سرطاز جیسے تیری مرضی گئے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے پسندیدہ غزہ حلوہ اٹھایا خدا کے نام پہ غریب کو دے دیا اور کہا جب غریب کے ہاتھوں میں حلوہ آیا آقا اس کی زبان سے جملہ نکلا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ فائصلا تو موت کا ہو چکا تھا لیکن جب اس فقیر نے کہا تھا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے رب نے فائصلا کر دیا اے جبریل اس نے اپنی من پسند شہ میری رضا کے لئے اپنے آگے سے اٹھا کر کے غریب کے عوالے کر دی گئے چاہو میں نے اس کی زندگی کو موت کو زندگی میں تبدیل کر ڈالا گئے اور اس کے گموں کو دور کر کے اس کی زندگی کو خوشیوں سے آباد کر ڈالا بھائی کبھی کبھی دوائیں کام نہیں کرتی جو دعائیں کام کر جاتی ہیں حصہ رکھا کرو اپنی پیسے میں غریبوں کا اگر گاڑی گھٹے میں گرنے سے بچ جائے یہ ماں سوچنا تیری تدویر بچا کے لے کے نہیں یہ سمجھ لینا کسی کی دعاوں نے آکے سہارا لگا دیا ہاں کسی کی دعاوں نے سہارا لگا دیا اس لیے بدلو اپنے آپ کو بدلو اپنے پیسے میں رب کے نام پہ مانگنے والوں کا حصہ رکھا کرو اور ہر چیز تدبیر سے نہیں دعاوں سے بھی حاصل کیا کرو لوگوں سے دعائیں لینے کے حالات پیدہ کرو دعائیں لینے کے حالات لیکن میری قوم کے جوان ایک تکلیف ہے مجھے صرف اس کھیڑے میں جتنے پرانی دینداری ہے نا اس سے بڑے بڑے ڈی جے بھی بچتے ہیں شادی یہ خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں جہاں تمہارے جلسوں کی شہرت ہے وہاں تمہارے ڈی جے کی بھی شہرت ہے کم نہیں ہے قوم تباہ ہو گئی بھائی کیا ایک نکاح کرنے کے لئے صرف اتنا ہے پوری شادی میں نکاح سنت ہے باقی کتنے کام سنت والے کرتے ہیں ساتھ دن پہلے سے اممہ ڈھول لے کے بیٹھ جا رہی ہے ایک دن رات میں گزرا تین بجے میں دیکھا ہم لوگ تو راتوں میں اکثر چلتے ہیں میں نے کہا یہ کیا مسئلہ موت ہو گئی کیا کہ نہیں پرمل بٹے کہ نہیں گیت تھے فلاں کے گھر شادی ہے تو تین بجے پرمل بٹے اس سے اگر عشاء کے بات کہہ دو یا مغرب بات کہہ دو سورہ واقعہ پڑھ لے تو کہہ گی آنکھوں میں درد ہو رہا پرمل لینے تین بجے جا گی دو لکوں نے تباہ کر دیا جانتے ہو ان چیزوں نے ہمیں حضور سے دور کر دیا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موں کیا دیکھے کون نظروں میں چڑے دیکھ کے تلوہ دے رہا اور ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا ہم کیوں زلیل ہو رہے ہیں ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں مائک پہ نہیں کہہ سکتا لیکن تم سے کہنا ضروری تھی اس لیے کہ سرس کھڑے والوں تمہارے دماغ بھی بڑے خراب ہوئے نہیں کہہ سکتا مائک پہ ان باتوں کو اشارہ تم سمجھ جاؤ ڈاکٹر اقبال نے کہا تاکی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو لوہو قلم تیرے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا پندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بدلو اپنے آپ کو جانتے ہو ان چیزوں نے ہمیں دور کر دیا حضور سے گانوں نے گانوں نے امت کو تباہ کر کے رکھ دیا ایک ہوتا کے انفرادی گناہ ایک ہوتا اجتماعی گناہ مفتی نعیم صاحب چلے گئے بھئی ایک ہوتا انفرادی گناہ ایک ہوتا اجتماعی گناہ انفرادی گناہ تو یہ لیڈ لگی ہے ہم خود سن رہے ہیں اور اجتماعی گناہ یہ ہے کہ اوپر رکھٹ سرائی نیچے رکھٹ ساؤن فُل آباس کر کے دھما دھم چل رہی ہے یہ وہ بلا وجہ کا گناہ ہے جسے لے کے تم اپنی نسلوں کو تباہ کرنے پہ لگے بلا وجہ کا گناہ میں اس پہ زیادہ لمدی گفتگو نہیں کروں گا وقت تو ہو چکا ہے اس لیے کہ تھوڑی کی دیر میں پیرے طریقت رہ برے راہ شریعت نبی رہِ آلہ عدرت ہاں خان قاہِ آلہ عدرت کا چشم و چراغ ہم آشقان کی جان ہمارے عقیدے کی پہچان امام احمد رضا خان کا شہزادہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں آنے والے ہیں انشاءاللہ کتنی دیر لگے گی آنے والے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حد تشریف لانے والے ہیں دیکھنا یار چیک کے کہو گے یار اگر احسن میاں کا چہرہ ایسا گئے تو بریلی کے احمد رضا کا چہرہ ایسا گئے دیکھنا دیکھتے رہ جاؤ گا وہ ذات بھی آنے والی ہے انشاءاللہ اور دیکھنا جب وہ آئیں گے نا تو ہر طرف نوری نور نظر آئے گا محفل میں روحانیت نظر آئے گی میں بات پوری کرنوں اپنی اجازت تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ میں نے ہاتھ نہیں اٹھوائے تھے آپ کے بیچ بیچ میں میں اس لیے ہاتھ نہیں اٹھواتا کہتا اس لیے نہیں بھائی مال اچھا ہوتا تو خبر جی جی بے شک شور مچانے کی ضرورت کیا گئے محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ اتنی زور سے آپ نے یا رسول اللہ کہا ہے کہ تین منٹ تقریر اور ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اگر پانچ منٹ کرانی ہے تو ذرا اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ وہ چلاک لوگیں ماشاءاللہ جان لوگیں کیا گئے بہت لمبی بات ہو جائیے میری بات سنیں جو میں کہہ رہا ہے ان چیزوں نے ہمیں حضور سے دور کر دیا گانوں نے ان بیٹی کئی ماں ہیں تو ایسے کہتی ہیں نہ ڈھول نہ بجا تو پھر مزہی نہ آگا ایسا لگے گا جیسا میت ہو گئی یہ جو پرانی اکڑ ہوئی بڑی ہے نا اکڑ ہوئی گر ایسے جھگ گئی باز نہیں آ رہی لڑکیاں اگر پڑ رہی ہیں نا دین سے جڑی ہے نام ماں غلط ہے چپ جا نئی مفتی بن کے آئیے تمہاری سریت نہیں ہے ایسے کہہ گی ہمارے تجھ ساتھ پستوں سے ہوتا چلا رہی ہے تب کوئی مول بھی نہ تھا اب بند ہوں گے یہ کہہ کے انہیں چپ کر دیا جاتا ہے مگر تھوڑی دیر تو چپ کر لوگی بچیوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا اتنا ہی اُبھرنا ہے اس کو کس کس کو روکو گے بند کرو یار یہ تماشے ایک نکاح سننا تخلی اس میں دیکھو سات دن پہلے ڈھولک بچ رہی ہے غلط شادی والے دن ڈی جے چلیا غلط نوٹوں کے ہار پڑھنے سراسر غلط اس کے بعد پھر جو رس میں ادا ہو رہی ہے کسی کے ہاتھ میں چاندی بند رہی ہے کسی کے ہاتھ میں لچے بند رہے ہیں کسی کے ہاتھ میں مہندی چڑھ رہی ہے کتنے غلط کام کر دی ہے ہم نے مصطفیٰ کو ناراض کر دیا سوچو تو شکی جب شادی کی دعوت کی باری آتی گئے ڈاکٹر صاحب لشٹ بنائی جاتی گئے پوچھتا چچا کی دعوت کرو وہ تو ناراض ہے کم منا لیا جائے گا نام لکھ لے بھوپا کونے بھی منائیں گے نام لکھ لے کہا کھالو تین سال سے نہیں آئے گا کہا انہیں بھی منایا جائے گا نام لکھ لے تو نے سب کے نام لکھے اور سب کو منا لیا جو پہلے سے مانے ہوئے تھے تو نے ڈھول بجا کے مدینے والے کو ناراض کر دیا وہ مصطفیٰ جو راضی تھے تو نے کانے بجا کے انہیں ناراض کر دیا وہ خدا جو تُس سے راضی تھا تو نے تماشے کر کے اس خدا کو ناراض کر دیا وہ پتا تو شکی رب تو یہ کہتا کہ اگر میں ناراض ہو جاؤں اور لعنت بیجتا ہوں تو سات پشتوں تک لعنت آتی ہے اور جب میں راضی ہوتا ہوں رحمت بیجتا ہوں تو قیامت تک میری رحمت چلا کر دیا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت علامہ اہلِ سنت ہاں ڈاکٹر صاحب شادی ہو گئی کے نہیں ابھی ہاں آئیں گے انشاءاللہ لیکن ڈھولک نہیں بجے گی ہاں کئی سارے لوگوں کی دیکھ رکھی میں نے ایسے والے لوگ ہیں یا بج گئی نہ تو پھر آگئی یا جھوانوں فطرت پدھ لو اپنی اللہ جب مغرب کے بعد کا وقت آیا اس نے نماز عدا کی عشاء کا وقت آنے والا تھا اس نے نماز عشاء کی بھی عدا کی عشاء کے وقت میں اس کے بعد بیوی کو بلایا دستر خان بچھایا یا رسول اللہ وہ میٹا جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا آج پہلی بار دستر خان پر رکھا گئے سامنے بیوی بیٹی ہوئی گئے بہت خوش ہو رہا گئے کہ سامنے بیوی بھی گئے دستر خان پر میٹھا بھی گئے میرے آقا نے میری دونوں ضرورتیں پوری کر دی گئے یہ دیکھ کے مسکرہ رہا تھا اتنے میں یا رسول اللہ دروازے پہ آواز آ جاتی گئے ہے کوئی جو خدا کے نام پہ کچھ دے دے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب خدا کے نام کہ اس نے سوال کیا اس نے ایک نظر بیوی کے چہرے پہ ڈالی دوسری نظر اپنے حلوے پہ ڈالی وہ میٹھا جس کے لئے زندگی برطرستا رہا تھا اسے دیکھا گئے بیوی سے کہتا شریع کے حیات خدا نے تیری جیسی بیوی دے دی گئے اب اور کیا کمی رہ گئی گئے دروازے پہ رب کے نام کا سائل آ گیا گئے اگر تو کہے تو یہ غلوہ اس کے حوالے کر دو بیوی نے کہا میرے سرطاز جیسے تیری مرضی گئے جبریل کہتے گئے یا رسول اللہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے پسندیدہ غزہ حلوہ اٹھایا خدا کے نام پہ غریب کو دے دیا اور کہا جب غریب کے ہاتھوں میں حلوہ آیا آقا اس کی زبان سے جملہ نکلا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ فائصلا تو موت کا ہو چکا تھا لیکن جب اس فقیر نے کہا تھا خدا تیری خوشیوں کو سلامت رکھے رب نے فائصلا کر دیا اے جبریل اس نے اپنی منپسنچ ہے میری رضا کے لیے اپنے آگے سے اٹھا کر کے غریب کے عوالے کر دی گئے چاہو میں نے اس کی زندگی کو موت کو زندگی میں تبدیل کر ڈالا گئے اور اس کے گموں کو دور کر کے اس کی زندگی کو خوشیوں سے آباد کر ڈالا گئے بھائی کبھی کبھی دوائیں کام نہیں کرتی جو دعائیں کام کر جاتی ہیں حصہ رکھا کرو اپنی پیسے میں غریبوں کا اگر گاڑی گھڑے میں گرنے سے بچ جائے یہ ماں سوچنا تیری تدویر بچا کے لے گئے نہیں یہ سمجھ لینا کسی کی دعاؤں نے آکے سہارا لگا دیا ہاں کسی کی دعاؤں نے سہارا لگا دیا اس لیے بدلو اپنے آپ کو بدلو اپنے پیسے میں رب کے نام پہ مانگنے والوں کا حصہ رکھا کرو اور ہر چیز تدبیر سے نہیں دعاؤں سے بھی حاصل کیا کرو لوگوں سے دعائیں لینے کے حالات پہ دکھ کرو دعائیں لینے کے حالات لیکن میری قوم کے جوان ایک تکلیف ہے مجھے صرف کھیڑے میں جتنے پرانی دینداری ہے نا اس سے بڑے بڑے ڈی جے بھی بچتے ہیں شادی یہ خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں جہاں تمہارے جلسوں کی شہرتیں گئیں وہاں تمہارے ڈی جے کی بھی شہرتیں کم نہیں ہیں قوم تباہ ہو گئی بھائی کیا ایک نکاح کرنے کے لئے صرف اتنا ہے پوری شادی میں نکاح سنت ہے باقی کتنے کام سنت والے کرتے ہیں سات دن پہلے سے ہم مڈھول لے کے بیٹھ جا رہی ہے ایک دن رات میں گزرات تین بجے میں دیکھا ہم لوگ تو راتوں میں اکثر چلتے ہیں میں نے کہا یہ کیا مسئلہ موت ہو گئی کیا کہ نہیں پرمل بٹیں میں نے یہ کیا مسئلہ کہ نہیں گیٹھ تھے فلاں کے گھر شادی ہے تو تین بجے پرمل بٹیں اس سے اگر عشاء کے بات کہہ دو یا مغرب بات کہہ دو سورہ واقعہ پڑھ لے تو کہہ گی آنکھوں میں درد ہو رہا پرمل لینے تین بجے جا گی دو لکوں نے تباہ کر دیا جانتے ہو ان چیزوں نے ہمیں حضور سے دور کر دیا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موں کیا دیکھے کون نظروں میں چڑے دیکھ کے تلوہ دے رہا اور ہم تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا ہم کیوں زلیل ہو رہے ہیں ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں مائک پہ نہیں کہہ سکتا لیکن تم سے کہنا ضروری تھی اس لیے کہ سرس کھڑے والوں تمہارے دماغ بھی بڑے خراب ہوئے نہیں کہہ سکتا مائک پہ ان باتوں کو اشارہ تم سمجھ جاؤ ڈاکٹر اقبال نے کہا تاکی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو لوہو قلم تیرے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا پندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بدلو اپنے آپ کو جانتے ہو ان چیزوں نے ہمیں دور کر دیا حضور سے گانوں نے گانوں نے امت کو تباہ کر کے رکھ دیا ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ مفتی نعیم صاحب چلے گئے بھائی ایک ہوتا ہے انفرادی گناہ ایک ہوتا ہے اجتماعی گناہ انفرادی گناہ تو یہ لیڈ لگی ہے ہم خود سن رہے ہیں اور اجتماعی گناہ یہ ہے کہ اوپر رکھٹ سرائی نیچے رکھٹ ساؤن موسیقی موسیقی موسیقی